اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گوزپ پیس میں سب سے پہلے کون گیا انسان یا پھر انیملز اگر آپ کی سوچ ہے کہ انسان ہی سب سے پہلے سپیس میں گئے ہیں تو آپ کی یہ سوچ ملکل غلط ہے کیونکہ انسانوں نے ایکسپیریمنٹس کے لیے سپیس میں سب سے پہلے انیملز کو بھیجا تھا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے انہی انیملز کے بارے میں کہ انہیں کب سپیس میں بھیجا گیا اور آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں لائی کا جو کہ ایک نارمل سٹریٹ ڈاغ تھا جسے رشیا نے سیلیکٹ کیا تھا اپنے سپیس مشن کے لیے کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایک ڈاغی کتنے عرصے تک زیرو گریوٹی میں زندہ رہ سکتا ہے اس ڈاغی کو سپیس میں بھیجنے کے بعد واپسی کا کوئی طریقہ نہیں تھا اس لیے یہ مشن اس ڈاغی کے لیے سوسائیڈ کے جیسے ہی تھا تھرڈ نومبر 1957 کو رشیا نے اس ڈاغی کو ایک سپیس کرافٹ میں بٹھا کر اسے سپیس میں لانچ کیا پہلے چند گھنٹوں کے دوران سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہا لیکن پھر اس سپیس کرافٹ کا کولنگ سسٹم ٹوٹلی ڈیڈ ہو گیا جس کے بعد اس ڈاغی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی موت کا انتظار کرنے کے اور پھر صرف چند منٹ کے بعد ہی اوور ہیٹنگ کی وجہ سے اس ڈاغی کی موت ہو گئی اس سپیس کرافٹ کے لانچ ہونے کے 162 ڈیز بعد ہی وہ سپیس کرافٹ دوبارہ اس زمین کے ایٹموسفیر میں آیا اور زیادہ سپیڈ کی وجہ سے مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس ڈاغی کی کوئی باقیات نہیں مل سکی لیکن رشیہ میں لائکہ کے لیے اس کی قربانی کی وجہ سے ایک سٹیچو بنایا گیا ہے اس ڈاغی کے بعد ایک بندر کو سپیس میں بھیجے گیا تھا جس کا نام ہیم تھا اور اس بندر کو دو سال کی عمر میں ہی یو ایس ائر فورس نے پرچیز کیا تھا جسے سپیس میں جانے کے لیے ٹرین کیا گیا ہیم دوسرے بندروں کی نسبت کافی تیز اور ہشیار تھا اس لیے بہت جلدی سے سب کچھ سیکھ گیا جس کے بعد 1961 میں ہیم کو سپیس میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہیم کو راکٹ میں بٹھا کر سپیس کے لیے لانچ کیا گیا ہیم کا وہ راکٹ 250 کلومیٹر کی ہائٹ تک پہنچ گیا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر اچانک سے 16 منٹ کے بعد وہ راکٹ زمین کی طرف واپس آنا شروع ہو گیا اور ایٹلانٹک اوشن میں لینڈ کر گیا اس مشن میں ہیم کی قسمت اچھی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا اور پھر اگلے 17 سال تک ایک زو میں اکیلے زندہ رہا سپیس مشن کے لیے سب سے پہلے ڈاگی کو بھیجا گیا اس کے بعد ایک بندر کو اور اب باری تھی ایک بلی کی جسے فرانس کی گورنمنٹ نے اپنے سپیس مشن کے لیے پرچیز کیا اس بلی کے دماغ کے ساتھ الیکٹروڈز کو ڈائریکٹلی اٹیچ کر دیا گیا تھا کہ جب یہ بلی سپیس میں جائے تو اس دوران وہ اس بلی کی نیورولوجیکل ایکٹیوٹیز کو سٹیڈی کر سکیں اس بلی پر کافی ٹیسٹ کیے گیا اور چیک کیا گیا کہ یہ بلی سپیس میں سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں لیکن یہ بلی سبھی ٹیسٹ میں کامیاب ہوئی جس کے بعد فرانس نے 1963 میں اس بلی کو ایک کیپسول میں بٹھا کر سپیس کے لیے لانچ کیا اور یہ کیپسول 157 کلومیٹر ہائٹ تک پرواز کر پایا جس کے بعد یہ بلی سپیس میں داخل ہونے والی پہلی بلی تھی تھوڑے ٹائم کے بعد ہی وہ کیپسول زمین پر لینڈ کر گیا یہ بلی اس مشن میں محفوظ رہی لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی سائنٹسٹ اس بلی کے دماغ کی جانچ کرنا چاہتے تھے اس لیے صرف دو ماہ کے بعد ہی اس بلی کو مار دیا گیا اور پھر اس کے دماغ کو سٹیڈی کیا گیا کہ پرواز کے دوران اس کے دماغ پر کیا کیا اثرات ہوئے ہیں ان سب ایکسپیریمنٹس کے بعد ہی انسان سپیس میں جانے میں کامیاب ہوا ہے ہم انسانوں نے ان جانوروں کے ساتھ صحیح کیا ہے یا پھر غلط کامیٹس میں ہمیں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرینٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لئے تھانکس اور اللہ حافظ